آج ہم سٹڈی کریں گے کمپاؤنڈ مشینز کے بارے میں جسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں سمپل مشینز کی تو جو سمپل مشینز ہیں جب انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک کامپلیکس یا پھر ہم کہہ ستے ہیں کہ ایک پیچیدہ سی مشین بنتی ہے تو اسے کمپاؤنڈ مشین کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ سمپل مشینز ملتی ہیں تو وہ مل کے بناتی ہیں ایک کمپاؤنڈ مشین اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں تو اگر ہم بات کریں سیزر کی جسے کہ کینچی کہا جاتا ہے جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں سیزر یعنی کی کینچی کو تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک کمپاؤنڈ مشین ہے اور اس میں مختلف سمپل مشینز رہیں وہ مل کے ایک کمپاؤنڈ مشین انہیں نے بنائی بھی ہے اب یہ جو کمپاؤنڈ مشین ہے یہ کرتی کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مدد سے ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے روز مرہ استعمال میں کہ ہم کینچی سے مختلف چیزوں کو کاٹ سکتے ہیں تو کینچی کی مدد سے ہم اپنے بہت سارے کام آسان کر لیتے ہیں تو اس ویسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لائف کے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اس طرح کی مشینز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ سیزر میں کون سی سمپل مشینز جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر میں دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے لیبل کیا ہوا ہے لیور، سکریو اور ساتھ میں ہم دیکھ رہی ہیں ویج یہ الگ الگ کیا ہیں یہ الگ الگ سیمپل مشینز ہیں اور ان سیمپل مشینز کو اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے ایک کمپاؤنڈ مشین جو کہ ہے سیزرز تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے یہ ڈائیگرام لے آئے ہیں یہ ہے لیور کی ڈائیگرام جیسے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں تو یہ جو ہے یہ کام کرتا ہے لیور کے طور پر اسی طرح سے جو سکریو ہے وہ کیا ہے وہ ایک الگ سیمپل مشین ہے تو یہاں پر ہم سکریو کی تصویر لے آئے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے سکریو اور سکریو یہاں پر ہم دیکھ رہیگرام کی یہ سکریو ہے جو اس کے دو سائیڈوں کو آپس میں جوڑا ہے اس کے علاوہ اس کی جو یہ والی چیزیں ہیں جو اس کے انڈ ہیں جو اس کے آخر میں موجود ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہیگرام کیا اسے ہم نے لکھا ہے ویج تو جو ویج ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آئے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویج ہے وہ کہہ وہ ایک اور سمپل مشین ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ہینڈل ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کا ہینڈل کام کرتا ہے لیور کے طور پر جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا یہ جس کو ہم نے لیبل بھی کیا ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کے جو ایجز ہیں یعنی کہ وہ والا حصہ جہاں سے یہ کیا کرتا ہے چیزوں کو کاٹ سکتی ہے کہ ان چیزیں جہاں سے کاٹ سکتی ہے وہ کیا ہیں وہ ہیں ویج جیسے کہ ہم نے اپنے سامنے یہاں پر ایک الگ سے سمپل مشین میں بھی دیکھا کہ ویج وہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے چھوڑا اور دوسری طرف سے نوکیلہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو سزر ہے جو کینچی ہے اس کا یہاں سے چھوڑی ہے اور جب وہ اس طرف کو آتی ہے تو وہ نوکیلی ہوتی جاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ ویج ہے ویج سکریو اور لیور مل کر ایک کمپاؤنڈ مشین بناتے ہیں اب اگر ہم ایک اور کمپاؤنڈ مشین کی بات کریں جسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ویل بیرو اور ہم ساتھ میں اپنے سامنے ایک تصویر بھی لے آئے ہیں اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہی ہیں ویل بیرو کو جو کہ ایک کمپاؤنڈ مشین ہے اور اس کمپاؤنڈ مشین کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ہماری مدد کرتی ہے جب ہمیں وزنی چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانی ہوں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آئے ہیں ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کافی سارے جو ہم نے مٹی ہے وہ ڈالی بھی ہے اور اس مٹی جو ہے کافی زیادہ اگر ڈالی ہے تو کیا ہے وہ وزنی ہے اور ہم اس کے مدد سے انچائی کے اوپر بھی چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کس کس سے مل کے بنیوی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موجود ہے لیور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ جو لمبے سے ڈنڈا ہے یہ کام کرتا ہے لیور کے طور پر اسی طرح سے ہم نے یہاں پر لکھا ویل اینڈ ایکسل جس میں ہم دیکھ رہی ہیں یہاں پر اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں اس میں ہم دیکھ رہی ہیں ویل اور ایکسل کو جو اس طرح سے پہیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈا لگا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ویل اور ایکسل تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ کیا موجود ہے ادھر ہمیں نظر آرہا ہے یہ ویل موجود ہے اور ویل کے ساتھ یہاں پر ایکسل موجود ہے جس کے ساتھ یہ اس ڈنڈے کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اور کون سی سمپل مشین ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں موجود ہے سکریو تو جو سکریو ہے وہ کیا کام کرتا ہے یہاں پر ہم اپنے سامنے دوبارہ سے سکریو کی تصویر لے آتے ہیں تو جو سکریو ہے وہ اس کے مختلف حصوں کو آپس میں جھوڑنے کے کام آتا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لیور ویل اینڈ ایکسل سکریو جو ہیں انہوں نے مل کے کیا کیا ہے ایک کمپاؤنڈ مشین بنائی ہے اور اس کمپاؤنڈ مشین کو استعمال کرتے ہوئے ہم وزنی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں اب اگر ہم کچھ اور کمپاؤنڈ مشین کی بات کر لیں تو ہم اپنے سامنے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کرین کو تو جو کرین ہے آپ دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ مشین نے استعمال ہوئی ہے جس میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں ویل نظر آ رہے ہیں یہاں پر ٹائر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا ویل اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈا موجود ہوگا جس کے ساتھ یہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو دائرہ سا ہے یہاں پر کیا موجود ہوتا ہے یہاں پر یہ پولی موجود ہے اور یہ پولی کے اوپر سے اس طرح سے رسی آ رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک سمپل مشین ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سمپل مشینز جو ہیں انہوں نے مل کے کیا بنایا ہے ایک بہت ہی پیچیدہ کمپلیکس کمپاؤنڈ مشین بنائی ہے اسی طرح سے آپ نے بائسکل دیکھی ہوگی تو جو بائسکل ہے اس میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اور ایکسل استعمال ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر سکریو استعمال ہوتے ہیں اس کے مختلف حصوں کو جوڑنے کے لئے تو جو سمپل مشینز ہیں جب وہ آپس میں ان کو جوڑا جائے تو ان سے ہم کمپاؤنڈ مشین بنا سکتے ہیں اور جو کمپاؤنڈ مشینز ہیں وہ ہماری لائف کو ہماری زندگی کو بہت آسان بناتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا کمپاؤنڈ مشینز کے بارے میں